جس گھر میں تمام صدد سے انتظار میں تھے کہ مارا بھائی آنے والا مارا بیٹا آنے والا ہے لیکن اس بھائی کی اسی رات سے ایک دن پہلے یعنی بکرائید سے ایک دن پہلے اندر بند کمرے میں نرمم طریقے سے ہتھیا کر دی جاتی ہے اسی گاؤں کے کچھ اور نوجوان ساتھی جڑے ہیں وہ اپنی بات کس طریقے سے پرساسل تک پہنچانا چاہتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں جو ڈرائیور بھائی ہے جس کی ہتھیا ہوئی ہے لنگانا میں اسے لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی آپ لگاتا ہے کہ ہتھیا ہوئی ہے نہ ڈیٹ بورڈ مل رہی ہم کو تین چار دن ہوگے نہ رشتہ دار پریسان ہے سب گام پریسان ہے پورا طریقے سے وہ پیسہ کے بڑے سے تھاندار کو پیسہ بھر دیتا کسی کو بھر دیتا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تین چار دن ہوگا ڈیٹ بورڈ کو وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی وہاں پہ وہاں سے فون آیا ہے وہ کیا بتا رہا ہے آپ کو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی جو آتا وہ ہی مکر کا چلا جاتا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی وہاں پہ تین چار دن ہوگا ڈیٹ بورڈ کے انتجار میں رشتہ دار پریسان ہے گام والے پریسان بستی پریسان پوری آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم کو انساب ملے ہماری ڈیٹ بورڈ ہم کو ملے ڈیٹ بورڈ کے اندر سکھا کی بہت زیادہ کمی ہے جی اگر سکھا ہوگی تو لوگ باغ اچھے کام کریں گے اچھے راستے پر چلیں گے اچھے نوکریہ کریں گے جس کے باوجود بھی سکھا کی کمی ہوتے ہوئے لوگ باغ چھوٹی موٹی مزدوریاں کرتے ہیں ڈرائیورنگ کرتے ہیں تو جو لوگ گاڑی تو چلانے چھوڑی ڈرائیورنگ کرتے ہیں گاڑی چلانے کا اچھے کام ہے لیکن سکھا کر کے کوئی اچھے جوب کرنا وہ بھی تو گاڑی سے تچھا ہی کام ہے نا وہ بات صحیح ہے آپ کی بلکہ سکھا جروری ہے ہاں ہاں سکھا جروری ہے تو یہاں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برطاو نہیں کیا جاتا ہے جیسے یہ اسپاک بھائی کو مار دے گئے ہمارا نوجمان ساتھی ہمارا بھائی برابر کا بھائی ہے جو ہمارے باہر مار دے گیا ہے دوسری بات کیا ہے ہمارا پڑوس کئی ہے اور ابھی اپنے گھاؤں کا ہے بہت نہایک گریب پریوار سے ہے بلکل یہ بہت کی ایسے موقع پر ہتتے کہ جب ہر کوئی اپنے گھر آنا چاہتا ہے بلکل ہر والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی کچھ کما کر لائے گا اچھے سے عید منے گی اور ان بیچاروں کو خبر ملتے کہ ان کی مرتی ہو گئے ان کی مطلب ہتیا کر دی گئے بہتنا میرے ابھی نیسے کے یہ ہی ہے وہاں کے جائے جلے کہ ہاں انہوں نے symbols جان لگ ہمارے پہ آجاں क爸یا جنگ مت سے پیسک ہیں ہمارے وہاں کے لوگ ہیں جو ان سے بات ہوئی ہے کہ ہم اویسی تک چلے گئے لیکن پتہ نہیں ان کے مہن آدمی کے پاس پہنچے گا اس کے پاس پہنچے لیکن اس تک آواز پہنچ چکی ہے میں اویسی صاحب سے یہی چاہتا ہوں کہ وہاں پہ پہنچے جو ہمارے مجلوم لوگ پہنچے ہوں ان کی ہیلپ کریں کچھ مدد کریں اور اس میں ان کی انصاف چاہیے میں ان بات انصاف چاہیے لوگ بھاگ مارتے ہیں وہی اس کو میڈیکل کراتے ہیں وہی اس کا مطلب یہ پوسٹ مردم کرا کر گلاس کو بھیجوہ دیتے ہیں جی جی اور ان کا کوئی پریوار ہوئے یا کوئی بھی ہوئے وہاں کا کوئی مطلب ایسا سدیس سے بھی ہوئے تو اس میں اندازہ لگے اور اس کو یا جہر میں دکھا دیں گے یا مطلب بھی ایک داروپی کے دکھا دیں گے اس کا میڈیکل کچھ بھی نہیں ہو کہے گا پھر مطلب اس کے صرف انجام کھو دیتے ہیں اس کا مڈر کرنے کے بعد سڑھی ایک دن پہلے وہ بند کیا تو اس لڑکے نے بتایا دوسرے دن پھر اس نے سنگ رہا پورے دین اور دوسرے دن جب وہ مارا گیا صبح ہی پتہ لگا تو ادھر بیدر سے جو بھی کچھ ہوا تو اس کا سامنے کوئی جو سامنے ایک دن پہلے بند کر رہا دوسرے دن سنگ رہا ہے تو مارا تو اس نے میڈیکل میں وہ کیا دکھائے گا اس آپ ریپورٹ کرنا مارا ہے اور آپ ہی مطلب ہوئے میڈیکل کرنا مارا ہے جس گھر میں تمام صدد سے انتظار میں تھے کہ مارا بھائی آنے والا مارا بیٹا آنے والا ہے لیکن اس بھائی کی اسی رات سے ایک دن پہلے یعنی بکرائید سے ایک دن پہلے اندر بند کمرے میں مرمم طریقے سے ہتھیا کر دی جاتی ہے اب یہاں صرف اس گاؤں میں ماتم چھایا ہوا ہے آنسوں کے سیوا اور کچھ بھی نہیں اس پنیوار کے پاس یہ صرف مانگ کر رہے ہیں کہ مظلوم کو انصاف ملے اور دوسرے کو کڑی سے کڑی سجا ملے اسی کڑی میں یہاں کے لوگ جو ہے امید لگائے بیٹے ہیں اویسی صاحب سے جو وہاں کے سانسد ہیں ان کو پر کوئی آروپ نہیں ہے ان لوگوں کا پیار ہے ان کے ساتھ اس لئے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنا ہے تو کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ انصاف تو ملنا چاہیے وہاں کا جو سیٹ ہے وہ بہت رشوق دار ہے وہ ڈیڈ بوڑی کو تب تک نہیں دینا چاہتا ہے جب تک کہ ہمارے میواتی بھائیوں سے وہ کو ایک پرچہ پر سائن نہیں کرا لیتا نکھوا نہیں لیتا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ مارتے ہیں مار کے فیصلہ کرتے ہیں یعنی کہ چوری اور اوپر سے سینہ جوری یہ حال ہے وہاں کے پرشاہ سنکار وہاں کے ان سے ٹھوڑا اور یہ جو پیسہ کرما کے جب ڈراؤر جیسے تیمار آیا وہ پیسہ لے کے چلتا ہے تو اس پیسہ مانگنے کے چکرما اس کو پہلے یہ ایسا کام کر کے نہیں ختم کر دیتا ہے تو دوسرا ڈراؤر کی مطلب ہے کہ ایسا بھی نہ کرنا چاہیے ڈراؤر نے جو اس کے جیسی بھی جائیں جہاں موت ہتیا ہو رہی ہے اب رہی بات یہ اب یہ بیچارے جو ہوں گئے ہیں آڈ آس پار سی سننے والا ان کو دراز بتا رہے ہیں انکل ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں چاہے ناصر زنید کی بات ہو چاہے ابھی ملہ کا والا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ تمام جو کوریس سب سے پہلے میں نے ہی کی تھی میوہات آج تک ہے آپ کی کوریس بھی کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد کوریس چلنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مدد ملائے گا ڈیٹ بوڑی بھی آئے گا انشاءاللہ بھی ملے گا اور جہاں تک بات اویس سیکھے تو مجھے لگتا ہے کی اویسی صاحب بھی آپ کی ضرور مدد کریں گے خوبی رام جی میرے ساتھ جڑے ہیں انکل ہیں یہ بتائیں گے اس ڈیو کو کس طریقے سے مانگ کرنا چاہتے ہو ہماری مانگ تو یہ ہے صاحب کہ جیسے اس کی حد کا کی گئی ہے کمرے میں بند کر کے اس کے لحاظ ملی ہے موبائل وغیرہ کچھ نہیں ملا تو یہ صاحب جاہر ہوتا ہے کہ اس کو مارا ہے اسی رات میں دس بجے اپنے بھائی سے بات کرتا ہے اس نے دس بجے اپنے بھائی سے بات چیت کی ہے بھائی یہاں آ گیا ہے اس نے انکار کر دیا آنے سے بات چیت کہ بھائی میں ہی رکوں گا کام کروں گا تو اس طرح کی اب یہاں تو یہ انتجار لگ رہا تھا کہ بھائی اس طرح سے بھائی لہاں سے اب وہ پریشان ہے آدمی ہاں کے بھی ہیں وہاں لیکن کوئی سنائی کسی پرکار کی وہاں پریشاشن بالکل ہی نہیں سنائی کر رہا ہے انہیں یہ کہی کہ بھائی اس طرح کی بھائی ہمارا مقدمہ درج کر لو تو وہ تھانے دار جو بتایا ان کی ملی بھگت ہے مطلب جی اس نے اپنے ترکیب سے وہاں میڈیکل کرایا ہوگا اس کو چھپانے کے لیے تو اس طرح کی بات چیت ہے ہمارے یہ مانگ ہے کہ ہماری لاس دی جائے اس کے مقدمہ یا وہ درج کیا جائے اگر وہ راجی نامہ پھر بات آیا تو جتنی مستقیس پیسے مانگ رہے ان کو پیسہ دے دیا جائے ہماری یہی مانگ ہے ہم نے ایسا کہ دس لاکھ پندرے لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں وہ ہی ایک لاکھ روپیہ دے رہا ایک انسان کی قیمت دس لاکھ روپیہ ہوتی ہے اب سب مجبوری ہے جب وہاں کوئی سنائی نہیں کرے ہمارے آدمی کہاں ہیں وہاں ان کے پیسے پر کیا بیتری ہے جو ہاں کے جو ڈرائیبر تھے آج تو یہ جو جمان آئے نا کلیوگ ہے لوگ چاند پہ جا رہے ہیں شموندر کی گہرائی میں جا رہے ہیں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے پچاس پچاس لاکھ کے بکرے بگ جاتے ہیں ہاں تو اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے امول ہے یہ بات ہے اس کی کہا ہے تو کروڑوں کمالے عربوں خربوں روپیہ کمالے انسان کی کیا ہے جی مطلب لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس طرح جیسے راجی نامہ ہو جاتا ہے چلو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم برود کرنا چاہیں تو ان کو مستگیس پارٹی کو خوش کر دیں ہے کہ نہیں تو کچھ تو کریں یا لاز کو دے میں یا مقدمہ درج کریں یا کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ ایک روز ہو گئے آج بھائی چوتھا دینے تو ہمارے وہاں کے پرساسم سے یہ مانگے سر صاحب کہ مطلب ہمارے آدمی کی وہ لاز دے میں اور ان کو خوش کریں جیسے بھی چاہیں بے اور مقدمہ درج کر کے اس کی ہمپیر بھی کریں گے بس اتنا ہی کھانا ہے انکل ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے کیلئے دے رہا تھا لیکن یہاں خوش ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں اگتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک زوان بیٹے کی ہتیا ہوئی ہے اور اس کو ایسے وقت پر مڑر کیا ہے اس کا زب ہر کوئی جہاں مسلم جگت میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اس خوشی کے موقع پر اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے لیکن ایسے میں ہمارے ایک نوزوان ڈرائیور کو بند کمرے میں بھیسن گرمی میں تڑفا تڑفا کر مار دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک لاکھ روپے لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ لیکن جب میواتی ڈرائیوروں نے ایک جھٹا دکھائی اور پولیس پرسیل سے وہاں بات چیت کی تو پھر ان کو چوبنے لگا اور انہوں نے ڈیٹ بوڈی کو ہی رکوا دیا اب ڈیٹ بوڈی وہ تب دینا چاہتے جب ہمارے میواتی بھائی ان کو فیصلہ لکھ کے دے دیں لیکن میواتی بھائی جو فیصلہ لکھ کے نہیں دیں گے اور ان کو ہر قیمت پر انصاف چاہیے ان کی صرف مانگ انصاف کے کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے انکل جی انصاف بھی چاہیے پیسہ چاہیے نا انصاف چاہیے ویسے تو ہم نے پیسے کی تو کوئی ایسی بات چاہیتا نہیں چلے ٹھیک اس تو فلال اتنا ہی فر لے کہ راج رہی اسی معاملے سے جوڑے تاجہ بیٹ تب تک آپ بنے رہے گا صرف اور صرف میوات آج تک کے ساتھ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم سماس کے لئے بہتر کاریے کر رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کی پیٹیوم فون پہ کے مادیم سے آردھیک مدد کر سکتے ہیں